اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے ای کامرس دراصل ہمارے کمپیور سائنس میں ایک ایسی ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا اسے بیچتے ہیں یہ دراصل ای کامرس کہلاتا ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ موبائل فون یا موبائل ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں یہ الیکٹرونک کامرس یا ای کامرس کلاتا ہے اور اس کے اندر ہماری تمام ٹرانزیکشن یا تمام لیندین جو ہوتی ہے وہ الیکٹرونک لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی آپ کو فیزیکل سٹور کا ہونا لازمی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی فیزیکل سٹور نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپنی چیز یا اپنی کوئی بھی پروڈکٹ انٹرنیٹ کے اوپر سیل کر سکتے ہیں یہ کلاتا ہے ای کامرس اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ای کامرس میں ہمارے کون کون سے مین پروسیسز انوالو ہوتے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ ایکسس کرتا ہے جو چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے اب اس ویب سائٹ پہ وہ تمام پروڈکٹس ہوتی ہیں جنہیں بیچنا ہوتا ہے تو کسٹمر کیا کرتا ہے کہ ہر وہ پروڈکٹ جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جسے وہ خریدنا چاہتا ہے اس تک وہ ایکسس کر سکتا ہے اس پروڈکٹ کی انفرمیشن اس پروڈکٹ کی انفرمیشن کیا ہوگی کہ اس پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے اور اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ اس کا کلر کیا ہے اس کا سائز کیا ہے یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں ویب سائٹ پہ جب وہاں پہ اچھی طرح سے تمام پروڈکٹ کی انفرمیشن جاننے کے بعد پھر کسٹمر کیا کرتا ہے کہ اپنی پسند کے آئیٹم جو کہ اس نے خریدنے ہوتے ہیں انہیں وہ پرچیز کرتا ہے اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جتنا بھی وہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے بلکل سیکیور ہوتی ہے اور اس کے پیسے جو ہے اس میں محفوظ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ای کامرس کے اندر پروڈکٹس ایکسچینج بھی کی جا سکتی ہیں اب ہم یہاں پہ ای کامرس کی ڈیفرنٹ ایکزامپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ وزٹ کی ہوگی امیزون ڈاٹ کام اسی طرح اس کے علاوہ اور اس طرح کی بہت ویب سائٹ ہیں جو کہ اپنی ویب سائٹ پہ پروڈکٹس کی انفرمیشن ڈسپلی کرواتی ہیں اور آپ ان پروڈکٹس کو ایکسس کر کے ان کو آپ خرید سکتے ہیں اب مثال کی طور پہ یہاں پہ ہم نے ایمیزون ڈاٹ کام کی ویب سائٹ ایکسس کی ہے یہ اس کا ویب پیج ہمارے سامنے آگیا ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو ہے ان کی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ سرچ کا آپشن بھی ہے آپ اپنی مرضی کی پروڈکٹ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ کیٹیگریز ہیں کہ کس کیٹیگری کی پروڈکٹ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی پروڈکٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس پروڈکٹس ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شو ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کے سامنے موجود ہے اس کی پرائس کیا ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پہ فردر کلک کریں گے تو پھر اس کی فردر ڈسکرپشن آ جائے گی کہ یہ لیدر کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اور کون کون سی خصوصیات موجود ہیں اب یہ جو ایمیزون ڈاٹ کام کی ویب سائٹ ہے یہ ای کامرس کی ویب سائٹ انٹرنیشنل لیول پہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح olx.com.p یہ ایک پاکستان میں کافی فیمیس ویب سائٹ ہے یہاں پہ بھی جا کے آپ کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہیں وہ یہاں پہ آپ آکے خرید سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے موبائل فونز خریدنے ہیں تو یہاں پہ کٹگریز میں جا کے آپ موبائل فونز پہ کلک کریں گے تو جو بھی یہاں پہ موبائل فونز کی انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے اور جو بھی آپ نے پرچیز کرنا ہو اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کی فردر ڈیٹیلز یہاں پہ آ جائے گی اور اس کے بعد اس پروڈٹ کا جو بائر ہے جو اس کو بیچ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہوں گی اور آپ اس شخصتہ کانٹیٹ کر کے اپنی جو بھی آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں لیندین کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے تو یہ ایکزیمپلز تھیں ای کامرس کی کچھ ویب سائٹس کی اب ہم اس کے کچھ بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں ای کامرس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا گلوبل ریچ ہے گلوبل ریچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں موجود ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے always open ہوتی ہے 24 hours اس کی service available ہوتی ہے normal جو ہمارے stores ہوتے ہیں جو physical stores ہوتے ہیں ان کی timing limited ہوتی ہے لیکن جو ہمارے internet پر stores موجود ہوتے ہیں یہ ہمیشہ open رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ prices کافی low ہوتی ہیں normal physical store میں prices high ہوتی ہیں اور یہاں پہ cost کافی کم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ inventory management یعنی store کی inventory management وہ کافی زیادہ آسان ہوتی ہے کیونکہ تمام computerized database موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم laser targeted marketing کر سکتے ہیں یعنی کہ let's suppose کہ جو internet کے تھو ہم data collect کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ specific set of people کا interest اس میں ہے تو اس حساب سے advertising کی جاتی ہے اس حساب سے marketing کی جاتی ہے اور پھر لوگ اپنے مرضی کے interest کی وجہ سے ان ads کو ان advertisement کو دیکھ سکتے ہیں اور ان products تک access کر سکتے ہیں اب e-commerce کے لیے جو ہمارے پاس challenges ہیں وہ کیا ہیں challenges یہ ہیں کہ اس کے اندر ایک trust کا ایک issue آتا ہے کیونکہ products جو کہ sale کی جاتی ہیں اکثر وہ product جو ہوتی ہیں وہ requirement کے according نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کچھ technical issues آ سکتے ہیں آپ جب کوئی چیز purchase کر رہے ہیں کوئی transaction کر رہے ہیں تو internet کے خرابی کی وجہ سے آپ کی transaction loss بھی ہو سکتی ہے تو e-commerce کے اگر ہم types ہی بات کریں تو اس کی major four types ہیں ایک کلاتی ہے B2B اس کو ہم business to business کہتے ہیں اس کے اندر ایک business company let's suppose B1 ہے وہ اپنی کوئی بھی product sale کرے گی normal جو customer ہے اس کو sale نہیں کرے گی بلکہ دوسرے company جو کہ اپنا business کر رہی ہے اسے وہ sale کرے گی جیسے اگر کوئی organization ہے ایک software house ہے جس نے ایک accounting کا software بنایا ہے تو پھر وہ accounting کا software کسی اور business کو sale کرے گا جو کہ accounting کا کام کرتے ہیں اسی طرح business to customer ہے جس میں ایک business company ہے let's suppose B1 اور وہ کسی customer کو اپنی چیز sale کر رہی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا کلاتا ہے business to customer کلاتا ہے جیسے کہ ہم نے amazon.com میں پڑھا کہ وہاں پہ ایک کوئی business company ہے وہ اپنی چیز sale کر رہی ہے اسی طرح consumer to consumer ہے اس میں let's suppose consumer ہے QC1 یہ اپنی چیز بیچنا چاہ رہا ہے C2 کو اس کی example OLX میں آپ نے کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں آپ خود consumer ہیں لیکن آپ خود sale کر رہے ہیں اور جو بندہ آپ سے چیز خرید رہا ہے وہ C2 ہے یہ دراصل کلاتا ہے C2C consumer to consumer اسی طرح پھر ایک اس کی type آتی consumer to business جس میں کوئی consumer جو ہوتا ہے اپنی product کسی business company کو بیچ سکتا ہے تو یہ اس کی different types e-commerce کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نہیں جانا کہ e-commerce ہوتا کیا ہے